ہم نے تھوڑی سی تحقیق کر کے مرزا صاحب کی کیونکہ صدی کے اندر سب سے بڑا فتنہ مرزا صاحب کا ہے جو مسیح موحود بنا ہوا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آنا باقی ہے کیونکہ اصل جنگ جو ہے نا وقت آخر میں وہ عقائد کی ہے عقائد کو سنبھالے رکھیں آپ جو عقیدے سے ہڈ گیا منحرف ہو گیا جس کا عقیدہ نقصان دے کمزور ہے وہ آخری میں پیٹ جائے گا وہ دجال کے ہاتھوں ہنڈیڈ پرسن پیٹے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا عقائد ہونے چاہیے ہیں وہ عقائد چونکہ میں نے پہلے وہ جو ذکر کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ غیب کا علم بھی جانتے ہیں آپ نے جو کھایا اور جو آپ نے گرمے جمع کیا بنا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں تو گیا ان کو اس بات کا غیب کا علم ہے تو یہ چیز بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے عقیدے میں کہ جو نبی ہے اسے علم ہوتا ہے غیب کا کیونکہ اول تو نبی کا لگی معنی یہی ہے غیب کی باتیں بتانا لیکن علاوہ اس کے عام حالات میں بھی نبی غیب کا علم جانتا ہے اور یہ دلیل تھی آیت کی کہ کھانا پینا تو عام سی بات ہے نا کھانا پینا کونسی بڑی بات ہے لیکن کسی دن کیا کھایا ہے یہ تو لوگ عمومن نا نوٹس کرتے ہیں نہ جانتے ہیں لیکن اگر کوئی بتا دے کہ تمہارے پیڑ میں تم نے یہ کھا رکھ رہا ہے تو بڑی بات ہے یا تم نے اپنے گھر میں یہ جمع کر رکھا ہوا یہ زخیراندوزی کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں یہی بتا سکتی کہ یار اس شرس کو غیب کا علم ہے اب یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ کے علم ساتھ اور ہمیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں حضور کے متعلق جو عقیدہ رکھنا ہے وہی ہمیں نجات دیں گی باتیں دجال کے دوکھے بازی سے دجل سے جو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہم نے عقیدہ حضور کے لئے رکھا ہوا ہے باقی انبیاء کے ساتھ وہی عقیدہ جو ہے ہمیں دجال کی شہدہ بازی سے نجات دیں گی کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ اگر میں تم میں ہوتا اور ظاہر طور پہ یعنی ظاہری حیات میں ہوتا تم میں مراد ظاہری حیات میں ہوتا تو میں یقینا پھر دجال کے ساتھ تمہارے بدلے میں لڑتا اور اگر میں نہیں ہوں تو ہر کوئی شخص جو ہے نا اپنے نفس کا مالک ہے یعنی اپنے نفس سے پھر مراد یہی ہے پھر وہ ہے اور اس کا اپنا عقیدہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کو یہ سمجھا دی کہ پھر تم اپنے عقید کو ایمان کو اور عقید کو خود سنبھالے رکھو پھر وہ آر شخص اپنی عقید اور ایمان کا ذمہ دار ہے اصل بات یہ ہی ہے اور دجال کی بات یہ ہی ہے اب یہاں پہ تھوڑی سے کیونکہ ذکر نکل لیا ہے مرزا صاحب کی بات کا کیونکہ وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ باتوں سے تو میں ان کی کچھ باتوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے بارے میں وہ خود تو بعد وقت کوشش کرتے تھے کہ میں بھی حضور صاحب کی نسبت سے اپنے آپ کو دالنے کوشش کرتا ہوں لیکن اس کی چند کتابوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ باتیں جھوٹی ہیں تو وہ برزا کہتا ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ سینی اصل سے ہیں یعنی چین کے رہنے والی یہ حقیق الوحی کے اندر سے لکھئے اچھا دوسری طرف میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور اب بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے لا حل ولا قوت بتانی عجیب معجون نے یہ تریاقل قلوب سے ان کی کتاب اچھا دوسری طرف ملفوزات جلد پانچ میں سے میں تو پنجابی ہوں اچھا مزید خاندان کی ترقیق اللہ نے بھی بقول ان کے گوائی دیئے لکھتے ہیں ہمارے خاندان کی ترقیق بنی فارس اور بنی فاطمہ سے کیونکہ اس پر الہام الہی کی تواتر نے مجھے یقین دلائے اور گوائی دی یہ تریاقلوب اچھا اب یہ بیان بھی نہیں یہ حضرت کا ہے مناظر فرمائیے اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ بنی فارس کی اوہام پہ گوائی موجود ہے یہ پہلی جو گوائی تھی اب وہ بدل دی نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان مشہور ہو گیا اچھا یہ حقیق الوحی میں جو اس کی گوائی تھی کہ وہ مغلیہ اب وہ مغلیہ بھی پھڑ گیا اس کے بعد مزید فرماتے ہیں بعد دادیاں ہماری شریف سعداد کی لڑکیاں تھی چنانچہ خدا تعالیٰ کے بعد الہامات میں سے اس بات کی طرف اشارہ آیا ہے کہ اس عاجز کے خون کی بنی فاطمہ کی خون سے ازمیشیس ہیں یہ تریاقلوب اب ان کے چچا ذات بھائی کیا کہتے ہیں وہ بڑی عجیب بات وہ کہتے ہیں مرزا امام الدین اپنے آپ کو قوم لال بیگیاں مشہور کرتا تھا اب یہ بھی ملفوزہ جلد مخال پانچ ہے یاد رہے مرزا امام الدین کی بیوی ہے اس کے مطالق کچھ اور الفاظ میں یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں کچھ ہے تو مرزا صاحب جو ہے وہ تو نامعلوم اصل نسل سے یہ ان کی کتابوں سے ہمیں پتا چلتا ہے ہمیں نہیں معلوم تو ان کا جو دعویہ نبوت ہے وہ تو جھوٹائی تو ہی برحال باقی چیزیں بھی یہ چیز ذاویہ کرتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کوشش بھی کر لے تب بھی وہ بات بنی نہیں پا رہی ہے کہیں سے بھی وہ یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ انہی کو ہم نے چنا ہے انبیاء علیہ السلام کو اور کوئی اور نبی نہیں ہے اب دجال کی مطالق جو شخص جس کا عقیدہ یعنی جس کا عقیدہ پہلے سے یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیی نے تو اس نے دجال کو پہلے سے ریجیکٹ کر دیا گویا وہ مطمئن ہو جاؤ اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ عقید کو سنبھالے رکھیں ایمان کو سنبھالے رکھیں دجال آپ کے ساتھ کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ آپ اول تو دجال کا سامنا نہیں کرو یہ ہے نا کہ کچھ لوگ کم علم ہوتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو اور دور چلے جاؤ اگر سامنے کرنے کی بات ہوتی تو باقیدہ جنگ کی بات بھی ہوتی لیکن سامنے کرنے کی بات ہی نہیں کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے موں پہ تھوک دو یعنی دجال اس قدر کمزور ہے لڑائی سے کہ وہ اس کے موں پہ تھوک دو کوئی مسئلہ نہیں ایک جگہ میں تھوڑی سی بات چونکہ مجھے باتوں کو خلاصہ پیش کرنے کا مقصد تھا تو ایک جگہ پہ جو آیا ہے روایت جو بیان کی جاتی کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اس کو دو حصوں میں باتیں گا اور دوبارہ اس کو جوڑ دیں گا پھر وہ زندہ ہوں تو وہ یہی کہیں گا کہ اب میرا ایمان تجھ پہ زیادہ بڑھ گیا کہ تم دجال تم ہی دجال ہو اس بات سے وہ درحسل وہ بھی کیا ہے وہ بھی یہی ہے نا کہ بھئی وہ شخص اس کی موت تو نہیں آئی ہوں گی اب یہ اس کا اس کا طریقہ کار ایسا ہوں گا اس کو اللہ تعالیٰ صلاحہ دی ہوں گے کہ انسان کو دو حصوں میں باتنے کے بعد بھی اس کو جوڑ سکتا ہے یعنی اسے مارے گا نہیں جہاں سے لیکن اس کی یعنی اس سے جسم کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کو زندہ رکھنے کی اس میں طاقت ہوں گی یہ اصل بات ہے اور آج کل کی سائنس تو اتنی ترقی کر چکی ہے اور انسان آدھا در جو ہے سن ہوتا ہے اور انسان کا آپریشن کیا ہے یہاں تک کہ دل بھی نکال لیا جائے اس کا تو ایک مشین کے ذریعے حالانکہ دجال ان مشین ان آلات کا اس سے ضرورت نہیں ہوں گا اس کی قدرتی نیچری طاقت ہوں گی نیچری طور پر اللہ اس کو یہ طاقت دے گا ہم اسے دجال اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نبوت کا جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہے اور بڑھ جھوٹے خداوندی کا دعوے دار ہے ٹھیک ہے نا اس ویہا سے ہم اسے دجال گردان دیں گے اس کی صلاحیتوں سے ہمیں کوئی لینہ دینہ نہیں اور یہاں مقصد کہہ دیں کہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسا شخص آ بھی جائے جو اتنی صلاحیتیں دکھاتا بھی ہو لیکن اگر حدیث اور قرآن کے اصولوں کو وہ کروس کر رہا ہے قرآن نے ایک ذابطہ بینا دیا مسلمات میں سے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت نبی نہیں ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو دجال ہے وہ اس کی وہ کافر ہے وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اچھا کہتی مسئل ہے دجال بھی یہی کر رہا ہے اس چیز کو بس مددہ نظر رکھیے کہ دجال میں اور اس میں اب جو بات آ رہی ہے کہ غیب کا علم ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھے وہ کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم غیب کا علم کیسا رکھے تو اس کا حکم ہے ہمیں رکھنے کا کیونکہ غیب کا علم تو یہ ہوتا ہے ایک یعنی کہ بھئی یہ شخص جو ہے ہمیں دیکھ بھی رہے ہمیں سن بھی رہے اگر ہم کسی کے متعلق یہ علم رکھے کہ جناب یہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سن بھی رہے ہیں یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہے لیکن حکم ہے قرآن میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حقیدہ ہونا چاہے میں کہہ رہا ہوں اللہ کا حکم ہے آپ نے غور نہیں کیا بس اور حکم کہاں ہے سورت نیسا کے اندر آیت نمبر 46 میں بڑی آیت ہے میں صرف مختصر یہ فرما دیتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمَعْنَا وَعْطَانَا وَاسْمَعْ وَانْذَرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ اور اگر وہ انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی اور ہمیں سنیئے اور ہماری طرف دیکھئے تو ان کے لئے خیر ہے تو کیا یہ آیت ابھی فسخ ہو گئی ہے کیا اس کا حکم ختم ہو گیا نہیں نایت یہ فسخ ہوئی نہ حکم ختم ہو گیا حکم اتنی جگہ پہ آپ اپنے اندر یہی عقیدہ رکھئے حضور ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے گی یہ حضور کیلئے آیت ہے انظرنا اور پھر دوسری طرف یہ نا وہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کہا کرو رائعینا نہیں کہو کہو کہ انظرنا اندر کا بطلب عربی میں ہے ہمیں دیکھئے ہماری طرف توجہ کیجئے ہماری طرف اپنی نظر کرم کیجئے تو یہ عقیدہ اگر آپ کے ساتھ ہے آپ دجال کے ہر عقائد سے سمجھ لیں بج گئے دجال کے ہر فریب سے یعنی جو وہ کرے گا ہر دعوے سے دجال کے اس کا دعوے دو ہی ہے ایک نبوت کا دعوے دوسرا دعوے اس کا خداوندی کا ہے مسیح تو اس لئے کہلے آ رہا ہے کہ وہ وہ ہی کرے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالی نے قدر اتا کی اس کو بھی دی وہ عزمائش کے لئے اور یہ جو ہے اللہ تعالی نے حق کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حق کے مسیح ہیں اور وہ ہے گمرائی کے مسیح ہیں بس یہ فرق ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو اپنی خداوندی کا تو دعوے نہیں کیا انہوں نے انہوں نے نبوت کا دعوے کیا کہ وہ ہے تھے نبی اللہ نے ان کو نبوت عطا کی اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بیجاوا رسول ہوں نبی ہوں تو حق ہے انہوں نے کہی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا بھی ہوں یا میری عبادت کرو یہ بات تو قرآنشی میں سریحاں لکھی ہوگی ہے کہ وہ جب اللہ آخرت میں اسے پوچھیں گے کہ بھی آیت تم نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو پوچھو عبادت کرو تو کہیں گے میں ایسا کیوں کہوں یا اللہ جس کیا حق مجھے تُو نے عطا نہیں کیا اور اگر میں نے یوں کہا ہوتا تو تجھے پتا چل چکا ہوتا اس بات کا میں تو وہی کہا میں نے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کے لئے تو بھیجے گئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم حق مسیح حق اس لئے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں حق مریں یہ جو دجال آئے گا چونکہ یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا اور یہ خداوندی کا بھی دعویٰ کرے گا تو دونوں دعویٰ میں یہ جھوٹا ہے اس کی ہم نے جو پاور ہے وہ اس پہ بحث نہیں کرنی ہے اصل چیز یہی ہے یہی عقائد اب عقائد سے بچنا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی طرف لوڑ جائیں ہم آخری امت اس کی ہے ہمارے عقائد اگر حضور کے ساتھ درست ہے جیسا کہ میں نے اپنی پہلی اس ویڈیو میں کہا تھا کہ حضور کی پیدائش جو ہے وقت کے ساتھ ہوئی اور حضور پہلے سب سے پہلے پیدا ہوئے ان کی نور نبوت کی پیدائش پہلے ہوئی دلیل قرآن سے دی میں نے اور اب بھی دوسری دلیل دے رہا ہوں کیونکہ یہ دلائل عقائد کے ہیں اور عقائد ان پہ رکھنے سے ہم دجال کے فتنے سے بچیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب دعوانی سلام علیکم